اسلام علیکم میں تشام کی چین میں آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج میں بنانے والی ہوں آلو کی نیو ریسپی جو افتار کے لیے بہت سپیشل ہے تو بچے بڑے سب کو پسند آئے گی یہ ریسپی ایک بار ضرور بنائے گا تو اس کے لیے دیکھیں فرنس ہم نے میڈین سائز کے پہلے آلو لیا ہے اور آلو کو ہم نے چھیلہ نہیں ہے بلکل اسی طرح سے بس کٹ کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آلو کو ہم نے کس طرح سے کٹ کیا ہے پہلے ہم نے بیچ سے کٹ کیا اور بیچ کے کٹ کو ہم نے پھر سے بیچ سے کٹ کیا اور پھر اس بیچ کے کٹ کو پھر سے ہم نے جو ہے کٹ کیا تو ٹوٹل ایک آلو کو ہم نے آٹ پیسز کیا ہے اور آٹ پیسز کر لیا ہے ایک آلو کے دیکھ سکتے ہیں اور آلو کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا واش کر کے اس آلو کو اُبال دینا ہے اُبالنا ہمیں 60% ہے بس اتنا ہی اُبالنا ہے تو آلو ہمارا ایک طرف اُبل رہا ہے تو دوسری طرف دوسری ڈسس ہم آلو کے بتاتے ہیں تو آلو کو ہم نے بڑے سائز کے آلو لیا ہے اور آلو کو نا ہم نے دیکھی اس طرح سے بالکل پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لینے ہے تو دیکھ سکتے ہیں نا فائنالی ہم نے اسی طرح سے کٹ کیا ہے اور اس آلو کو نا فرنس ہم نے چھیل لیا ہے چھیل کے کٹ کیا ہے اور اسے نا ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے تو واش کر کے نا اس آلو کو ہم نے سائٹ کر لینا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ آلو 60% اُبل چکا ہے تو ہم نے بھی اسے چھان لیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے ایک اچھا سا گھول بنانا اس کے لئے ہم نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور دو کپ جو ہے کون فلو لیا ایک ٹیبل سپن مرچی پاورڈر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپن حلدی پاورڈر اور ایک ٹیبل سپن چاٹ مسالہ اور سواد اور صحت کے نصار نمک اور بھونا کٹا ہوا زیرا باورڈر بھی لیا ہے ہاف ٹیبل سپن اور اس کے بعد ہم نے جو ہے فوٹ کلر بھی تھوڑا سا اٹ کیا اس کے بعد ہم نے اسے کا اچھا سا ایک گھول بنا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں گھول کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا اس لئے آپ پانی بلکل ایک بیک میں ڈالیے گا تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیجئے گا تو گھول بھی ہمارا بن چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو ابلے ہوئے آلو ہے اس میں تھوڑا سا کانفلوٹ ڈس کر لینا ہے تاکہ اس میں جو کوٹ اچھی طرح سے ہو جب ہم بیٹر میں اس کو ڈالے تو تو اس کی کوٹنگ اچھی طرح اس لئے ہم نے کانفلوٹ ڈس کیا ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے اس میں گرم گرم تیل پر اسی طرح سے ڈال دینا ہے تو فرنس جب آپ یہ ریسپی اپنے بچے بڑے کسی کو بھی بنا کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اتنی امیزنگ اور ڈیلیشش بنتی ہے یہ ریسپی تو دیکھ سکتے ہیں نا فائنلی کتنے اچھی سی بنی ہیں تو فرنچ فرائز کھانا بھول جائیں گے آپ کے بچے جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو اور یہ افتار کے لئے بھی بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشش لگتی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا فرنس بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشش لگتی ہے تو یہ آلو ہمیں زیادہ پکنے میں ٹائم نہیں لگے گا اور اس کی بات دیکھئے نا ہم نے نا جو آلو کو سلائسز میں کٹ کر آیا ہے نا اسے بلکل اسی طرح سے نا جو ہم نے گھول بنایا ہے اس میں ڈال دینا ہے اور اس طرح سے اچھے سے ملا لینا ہے فرنس تو دیکھ سکتے ہیں فائنلیز میں ہم نے اچھے سے ملا لیا ہے اس کی بات نا ہم نے اس طرح سے سٹک لینا ہے اور اس طرح سے بالکل اسٹک کرتے ہوئے سارے آلو کو اسٹک میں ڈال دینے ہیں بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشش لگتی ہے ایک بار میرے اس انوکھے طریقے سے اگر آپ آلو کی یہ ریسپی بنائیں گے تو بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشش لگتی ہے اور افتار میں تو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے بچے بڑے سب کو ہی تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اسٹک کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ بھی آلو بہت ہی اچھی طرح سے کرسپی ہو چکا ہے تو ہم نے اسے نکال لیا ہے تو بس اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے ہو چکا ہے تو ہم نے اسے سارے اچھے سے نکال لینے ہیں تو میری ریسپی اگر اچھی لگے گی تو پلیز مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ سب کو کیسے لگی تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں ہم نے اب جو ہے وہ آلو نکال لیا ہے اب جو ہے ہم نے سپرنگ کر کے ہم نے آلو کو ڈالے ہیں اس طرح سے تو یہ نا اچھی طرح سے تیل میں ڈوبا نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہم اس طرح سے کرچی سے آلو کو اچھے سے تیل اس کے اوپر ڈال دے رہے ہیں اور اس طرح سے آلٹ پلٹ کرتے ہوئے آپ اسے اچھے سے بنا لیجئے گا یہ تھوڑے سے ٹائم لگتے ہیں بننے میں کیونکہ یہ نا اس کے آلو بہت ہی زیادہ کرکڑے اور اچھے بننے اچھے لگتے ہیں چپس کے طرح تو آپ اسے تھوڑے سے جو ہے ٹائم لگیں گے اسے اچھے سے بلکل اچھے سے کرسپی بنائیے گا تو زیادہ لگتا ہے تو فائنلی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی اچھی طرح سے کرسپی ہو چکا ہے تو فائنلی ہم نے اب اسے نکال لینا ہے اور دیکھ سکتے ہیں فائنلی ابنا ہم نے یہ آلو کو آپ کیچپ کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتی ہیں اور بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشن لگتی ہے اور اس کے بعد اسے بھی آپ مایونیز وغیرہ دے دیں اور اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسیلہ ڈال دیں بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشن